موسیقی دپریشن بنیادی طور پر ہوتا ہے دماغ کے اندر سیروٹونین کا لیول کم ہونے کی وجہ سے اب دماغ کے اندر وہ تمام چیزیں جو سیروٹونین کا لیول بہتر بنا دیتی ہیں وہ دپریشن کو بہتر کر سکتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں ایک تو دوائی ہے جو ایس ایس آر آئیس کلاتی ہیں وہ دماغ میں سیروٹونین کا لیول بڑھا دیتی ہیں ایکسسائیز بڑھا دیتی ہے بعض قضائیں ہیں کاؤنسلنگ بڑھا دیتی ہے مذہب سے لگاؤ بعض اوقات ڈپریشن کا علاج کر دیتا ہے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو دماغ کے اندر سیروٹونل کے لیول کو بڑھا دیتی ہے عبادت ہے جس میں ذکر ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو جس کے ذریعے یہ ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے بھی سیروٹونل کا لیول بہتر ہو جاتا ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے سمجھ لیں ایک تو نورمل اداسی یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گی جس میں بندے کو اداس ہونا چاہیے کسی کا انتقال ہو جائے کوئی لاؤس ہو کچھ ایسا ہو تو ایک نورمل ایک رییکشن ہوتا ہے اس کے اوپر جس کو بریومنٹ کہتے ہیں جو ایک نورمل چیز ہے نا لیکن وہ دو چار ہفتے سے زیادہ نہیں رہتا ہے تو اگر کسی کے اندر اداسی آگئی ہے کسی ایسے واقعی کی وجہ سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کا اثر ہے اور داہرہ وہ ہوتا بھی یہ کیمیکل کی وجہ سے یہ کہ دماغ کے اندر ایک کیمیکل کا لیول جو ہے تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ کیفیت تعدہ ہو جاتی ہے لیکن انسانی جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کا اثر دماغ کے اوپر پڑتا ہے اس کو پھر ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر یہی کیفیت چھ ہفتے سے زیادہ ہو یا کسی بندے میں مہینوں سے چلی آ رہی ہو اداسی کی کیفیت تو پھر یہ بیماری ہے پھر اس کا علاج ہونا چاہیے ڈپریشن کے بھی کئی سٹیجز ہیں ایک میجر ڈپریسیو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر کئی ایسی بیماری ہوتی ہیں جو شورٹ ٹرم ڈپریشن ہوتا ہے جس کے ادر کے دو مہینے تین مہینے کا ہوتا ہے بعد میں چھ مہینے سے زیادہ کا ہوتا ہے تو اس کی مختلف جو ڈیوریشن ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے اور بعض بیماری ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ایک پرسسٹنٹ ڈپریشن چلا رہتا ہے لوگ برسوں سے چلا رہتا ہے دس سال بیس سال سے چلا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر عام ڈپریشن نہیں ہوتا بلکہ وہ اور طرح کی اسی سے ملتی جلتی اور بیماریاں ہوتی ہیں